ویلکم چو مائی چینل فرنز اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دینا اور سبسکرائب بھی کر دینا اور سبسکرائب پرنے کے بعد بیل آئیکن پیس کرنا تاکہ آپ میرا ویڈیو سب سے پہلے اور سب سے جلدی دیکھ سے پہلے یہ بہتی بڑیا اور بہتی جبردست پروڈکٹ فوریبر وائٹولائز بومینز کے وارے میں دوستو آج میں آپ کو اس پروڈکٹ کی پوری جانکاری بتانا چاہتا ہوں لیکن آپ ویڈیو کو پورا لارچ تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں فوریبر وائٹولائز بومینز کے بارے میں آپ کو بتایا اور آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں محلہ اسے سمبندی جو پروڈکٹ فوریبر لیونگ پروڈکٹ کمپنی نے بنایا جس پروڈکٹ کو ہم فوریبر وائٹولائز بومینز کے نام سے جانتے ہیں دوستو اس روڈکٹ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا بینیفیڈ ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم چرچہ کرتے ہیں دوستو آج کے سمعے میں اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ بری چیز کیا لگتی ہے تو ہر سندر محلہ یہ کہتی ہے وہ ہے بڑاپا محلہوں کو جو سب سے زیادہ دکت ہوتی ہے ان کی ایج کو لے کر ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان کی ایج ان کے چیرے پر دکھے یہی چیز انہیں سب سے زیادہ بری لگتی ہے اور اس کو سدھارنے کے لیے وہ ترہ ترہ کے پریوک کرتی رہتی ہے کبھی لپیشٹک کے ساتھ کبھی اس کی ڈیفرینس کریم کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پریوک کرتی رہتی ہیں ان سب چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے لیکن ہماری باوڈی میں جو ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جس کو ہم ایشٹروجن بولتے ہیں ایشٹروجن ایک ہارمونز ہوتا ہے اسے لیڈیز کا ہارمونز بھی بولتے ہیں یہ مہلائیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر ایشٹروجن ہارمونز بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ان کے اس کی گلوں کے لیے ان کا جو مونڈ ہوتا ہے اس کو انفلیکٹ کرنے میں اس کو بنانے میں اس کو اسٹیول کرنے کے لیے اس کا بہت بڑا رول رہتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے پلٹ پیشن کو بھی نینٹین کرنے میں کافی ہیلپل ہوتا ہے اس کا جب لیکٹویٹ ہوتا ہے تو انہیں بہت ساری دکتتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مہلائوں کو چاہے بیٹ گین کی سمسیہ ہو چاہے انہیں پیریٹ کو لے کر سمسیہ ہو چاہے انہیں کسی طرح کی اسٹریٹ کی سمسیہ یا تناو یا ڈیپریشن ہو یہ ساری دکتیں مہلائوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے فوریور لیوگن پروڈکٹ نے ایک بہت ہی بڑیا اور بہت ہی جبردست پروڈکٹ بنایا ہے جس کو ہم فوریور بائٹولائز مین کے نام سے جانتے ہیں دوستو فوریور بائٹولائز کے اندر کیا کیا انگریڈینس ہوتے ہیں اور اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں ہم سب سے پہلے ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں دوستو اس کا سب سے پہلا انگریڈینس ہوتا ہے جسے ہم کرین ویری کے نام سے جانتے ہیں دوستو کرین ویری ایک بہتی بڑیہ فیروڈ ہوتا ہے یہ ہماری کڈنی اور لیور کے لیے ٹونک کے روم میں جانا جاتا ہے لیڈیز کے اندر یو ٹی آئی کی جو پرابلمز ہوتی ہے اور یورین ٹریک لیڈیز سمبندے جو بھی سمسیہ ہوتی ہے چاہیں وہ بین کی بجے سے ہو چاہیں کسی اور بجے سے ہو اس کو صحیح کرنے میں اور اس کو صحیح طریقے سے مینٹین کرنے میں بہت ہی مددگار ہوتا ہے اور ان کے اندر جو بھی کیٹانو ہوتے ہیں جو بھی سمسیہ ہوتی ہیں جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے اس کو صحیح کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی ٹی بارٹمنٹ فوڈ اینڈ سائنس کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بریش کینسر کے جو سیلز ہوتے ہیں تو ان کی گروت کو روکنے میں کرنے میں جو بھی دکتے ہوتی ہیں کرین بیری ان سبھی تکوٹھیک کرنے میں کافی مدد کرتا ہے جو اس میں دوسرا انگریڈینس ڈالا گیا ہے وہ ہے دوستو ایپل دوستو ایپل کو ہم چرنلی یوچ کرتے ہیں اپنے کھانے پینے میں اور اپنی ڈائیٹ کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مہیلاؤں کے اندر جو سمسیہ ہوتی ہے اس کو سہی کرنے میں اس کو مینٹین کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے خاص کر جو دکتے ان کو ہوتی ہیں جیسے کی سرداد ڈیپلیشن یا داست کا کب ہونا یہ ساری دکتے ہوتی رہتی ہیں اور بہت جلدی کسی بات کو سن کر ان کے ہاتھ پر پھول جاتے ہیں اور کافنے شروع ہو جاتے ہیں اس کو سہی کرنے میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے ہاتھ کی سمسیہ اور بلٹ پیچر کی سمسیہ کو بھی تھی کرنے میں کافی مدد کرتا ہے اکتر مونوپوز اور پری مونوپوز بوڈی کے اندر انہیں جو بھی سمسیہ ہوتی ہے اس کو مینٹین کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور جو اس کا تیسرا انگریڈینس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سساندھرا ویری سساندھرا ویری کا استعمال چائنا کے اندر صدیوں سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں سساندھرا ویری تناو کو کم کرنے کے لیے تھکاوٹ کو کم کرنے کے لیے بسینہ ادھک آتا ہو اس کو کم کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے جو کینسر سیلز ہوتے ہیں اس کی گروت کو روکنے میں یہ بہت بڑیہ طریقے سے بہا پر یہ ایک جڑی بونٹی کی طرح اس کو جانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوشٹل فلوور ہوتا ہے جو اس کے اندر ڈالا گیا ہے یہ ہماری جو پورے شریف کی ہیلپ ہوتی ہے یہ اس کے لیے بہت بڑیہ ہوتا ہے تناؤ سے سمبند جو بھی سمسیائیں ہوتی ہیں چاہے وہ بجن بڑھنے کی سمسیہ ہو چاہے سرداد چاہے تھکاوٹ اس کے علاوہ مونوپوس کی جو بھی سمسیہ ہوتی ہے اس کو صحیح کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کو ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر کئی طرح کے بیٹامینز کو ایٹ کیا گیا ہے اس کے اندر بیٹامینز ہوتا ہے جو ایک بہت ہی بڑا بیٹامینز ہوتا ہے جو یہ ہماری باڈی کے اندر نہ ہی تو بنتا ہے اور نہ ہی اشٹور ہوتا ہے بیٹامینز کو اس کے اندر ڈالنے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے جو بھی چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں وہ پوری باڈی کے اندر پروپر طریقے سے تنیوم بھون چونکہ باڈی کو فائنڈ کرنے کے لیے بیٹامینز کی بہت زیادہ requirement رہتی ہے اس لیے اس کو اس کے اندر ڈالا گیا ہے اور اس کے اندر بیٹامینز کو بھی ڈالا گیا ہے یہ ہمارے موڈ کو ریفلیکس کرنے میں تو لیڈیز کا موڈ ہوتا ہے اس کو ریفلیکس کرنے میں اس کو اسٹیویل کرنے میں بہت بڑا رول کرتا ہے اور ساتھی ساتھ جو بونس ہوتے ہیں ان کی سمسیہ کو صحیح کرنے میں بہت ہی helpful ہوتا ہے اور اس کے اندر بیٹامینز ہوتا ہے بیٹامینز ہماری اسکن کے لیے بہتی فائدہ مند ہوتا ہے اسکن کی جو ہیلتھ ہوتی ہے اس کو مینٹین کرنے میں بیٹامین کی بہتی فائدہ مند ہوتا ہے اگر ٹائم سے پہلے جھڑ رہیاں پیمپل، ایکمی اور بھی بہت ساری سمسیہیں لیٹیز کو فیس کرنی پڑتی ہیں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہو تو آپ کا جو فیس ہے اس کو اوپر ایجنگ کا جو ایفیکٹ پر بھاؤ آتا ہے اگر آپ اس کا لگاتار استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو ایج ہیں وہ پہلے سے کم نظر آتی ہے اس کے اندر کیلسیم کو بھی ڈالا گیا ہے ہماری باڈی کیلسیم کو ایک ٹائم تک روک کر رکھتی ہے اس کے بعد کی تی جنریشن شروع ہو جاتی ہے لیٹیز کے اندر یہ چیز بہت فاشٹ طریقے سے ہوتی ہے کی پرگننسی کے طوران بہت سارا کیلسیم لاؤس ہو جاتا ہے اس لیے اس کو اس کے اندر ڈالا گیا ہے جس سے اس کو پورا کیا جا سکتے دوستو اس کے اندر آئرن کو بھی ڈالا گیا ہے جو ہمارے بلیٹ سیلز ہوتے ہیں جو بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں مہیلاؤں کے اندر بلیٹ کی بہت کمی رہتی ہے ان کا بلیٹ بڑا نہیں ہو پاتا ہے اور بھی بہت ساری سمجھیاں ہوتی ہیں بلیٹ کو بڑھانے میں ان سب چیزوں کا پومبینیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ اس میں میلیسیم کو بھی ڈالا گیا ہے جو ایک بہت بڑی اچھی ہوتی ہے یہ ہماری بونز کے لیے دانکوں کے لیے بہت بڑیہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں فولک ایسٹ کو بھی ڈالا گیا ہے جو ہمارا ڈی اینے ہوتا ہے فولک ایسٹ اس کی رپیرنگ کرنے کا کام کرتا ہے فولک ایسٹ کو ہم بیٹا نائن کے نام سے بھی جانتے ہیں فولک کے نام سے بھی جانتے ہیں جو ہمارا ڈی اینے ہوتا ہے اس کو رپیرنگ کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے جو ٹائم سے پہلے بڑھاپا آتا ہے اس کی رفتار کو کم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفل ہوتا ہے دوستو اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں جو بھی محلائیں اس کا استعمال کرتی ہیں تو ان سب دکتوں سے بچ سکتی ہیں دوستو جو ہمارا سریر ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی انمول چیز ہے اگر ہم اس کو صحیح چیز پروائیٹ کراتے ہیں چاہیں لیڈیز ہو چاہیں جینز ہو جس سے ہماری باوڈی صحیح طریقے سے کام کرتی ہے آج کا جو ہمارا لائف اسٹائل ہے وہ پوری طرح بدل چکا ہے ہمیں وہ چیزیں ملنے لگی ہیں جو ہمیں بلکل نہیں چاہیے ہوتی ہیں اس بجائے سے آج کے بدلتے دور کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ایسی چیزیں اپنی باوڈی کو دیتے رہنا چاہیے جو ہماری باوڈی کے اندر جاتے ہی وہ چیز کو ترن پورا کر دیں جو ہمارا سواست ہے اس کو لگاتار مینٹین کرتی رہیں اس لیے دوستو فوریور کا ایک بہترین پروڈکٹ بائٹولائز بومین جو آپ کے سواست کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ لیڈیز کے اندر ہارمون سے سمبندس سوی پریشانیوں کو دور کرنے میں بہت ہی ہیل فل ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کر کے اس کے بہت سارے فائدے لے سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی پریشانی یا کوئی دکت نہیں ہے وہ بھی اس پروڈکٹ کو استعمال کر سکتا ہے جو دکتیں آپ کو ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں وہ دکتیں آپ کو نہ ہو سکیں دوستو ویڈیو کے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سے جرور کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں جس سے ہم آپ کے لئے سمجھ سمجھ پر نئی نئی جانکاری لے کر آتے ہیں جس سے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ Thank you دوستو دوستو پھر ملتے ہیں